کہ حلدی رات منانا کیسا ہے اس کے وضاحت فرمائیں ات بارمت ہوئی یادز کہ حلدی رات منانا اش شرعن بلکل تے جائز کین اش شاک حرام رسم از وجہ شیئے کہ اش غیر مسلمان رسم از تم چھی یوم چیز مناناواز اور یہ چیز آ مسلمان اندر از تو یو چھو پانے کہ کہاں انتے رسم چھن سکیین یوس اش شریعتی اعتبار چھے بناوا کہ شریعتو حکم چھا کہاندرس میں یہ تے رسم چھا ساری چھے ایس غیر شریع آسا اور پچھے ایسی امید تھا کہ رب دیمیت نے کہا سم بھرکات پات روز میں پور زندگی خوشی حالانکہ ایس چھے آسا کھاندرس پیٹ رب ناراز کرمو شیطان رائز کرمو توس اور شیطان چھے پا لڑے تو لناوا پچھے ایم موجوب ایم رشت قیم روزہ کین ات رشت زمشن خوشی روزہ کین ات مو سکری خدا را خدا را کرو پریز اس اس شرعان بلکل درستی کین بہت ضعیب تھا میں موین تو کہا چھے ایک ایس غیر لڑکی یعنی ایک لڑکی بکس لڑکی سے پارت سیمن چیز لائک سو اٹھاس حل دیس مجھ آسا تم ایک ایس بکس یعنی گیر مناسب جائن چھے آسا تم کیوں نا ایک ایس بکس اٹھ لاغا حل دی لاغا پات سیر چھے یہ کہا چھے شرعان درست اس اور یہ حل دی لگاؤن ایو چھو کمونوز رسم چھے اور تم کیا چھے اطمان آواز یا توی شو بدترین عمل بدترین گونا شرم چھے نایس ایمان کیین کہ گیر موسلمین یم رسم چھے اپنا آواز خدا را خدا را ایم نشکرون پہ ریز اس نبی پاک صلو اللہ علیہ وسلم فاروان من تشبہ بی قومین فوامین یوسیم قومی مشابہ اختیار کرسا ہے تم امانسی ہے اگر اس ہندی نسانس گیر موسلمین رسم اور مشابہ اختیار کرا چھے خدا کرنے حفاظ اس گسنو کام کی تو تم انسی کھڑا گا سن کینس سین آمال گا سن پہ زائز خدا را خدا را خدا را ایم نشکرون پہ بس خاصو گارنمی جم جوان چھے تو مشن پہنین گارنماز ساین بیماشی مرسم کارا مولین چھے گوزارشک پہنین کورین موچن یہ مرسم بیلکول تکارنے کینس اینکین چلو احک دو چھے کرنے کشی نا احک دو کیا پا تا امیدو اس موت اس امیدو گزیرا مول تیم سی پرسنے چھے کور چائن زمی داری مز ایس چھے کیس کارتنے سو کیس رکو اتھنے کینس تیم سکیز ونو دنے کین کی شارن درست نکین چھے اسین آرابسن حکم پاتا کیا جواب دیو ایمو جو خدا را خدا را یہ مرسم نش رکیو اس تمام اسمار رکیو اسین بیلکول تک شارن جائز کینس حضرت میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص جس کی شادی نہیں ہوئی ہے لیکن وہ کسی لڑکی کے بارے میں سوچتا ہے شادی کے بعد انہی کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرے گا تو ایسا سوچنا کیسا ہے غلط ہے یا نہیں وضحات فرمائیں ادبارم تو یاد جگے قرآن پاکن یہ فرمو وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّا هُكَانَ فَعِشَى الزِّنَا سْكِرِيَ مَا گُسُكِئِ ٹھئیش تو اچھو فلانی سے نکاح کروں تو پیغام سوچو تم سے کرو نکاح پاکن سوچو تم سے مبارس مزا ہے لیکن وہ انشان تو تم سے نکاح کین ہے اور تو تم سے مبارس مزا ہے کہ غلط خیالات پر دماغ سوچ آنا ہے یا تو زنا چنی کین کہ انسان صرف تعلق کر گئیم ہے بلکہ انسان آت لائک اچھ زنا اچھو سے وش اچھ زنا اچھ سے قط کر اچھ زنا اتھیکن دماغ سوچ ار غلط تصورات تم سنا ہے تصور آئن ہے اچھ زنا ہے ایم بجو غلط سوچون اور غلط سوچون تم سے بارس مزا ہے کہ یہ کار بکئیم یہ کار یہ کار ہے اچھ زنا ہے اچھ زنا ہے قرآن ہوں ولا تقرب زنا کریمہ گو سوکن اگم مطلب یہ ہے تم سے بارس ما سوچو کین غلط اور تمس ما بچو کین تمس ما کرو کات تمس ما لوگ آت تمس کون ما تولو قدم کین یہ تمام چیز شریعت روکا ام نشا ہے تو اچھو سوچو زنا ہے ام نشتے گا سپرحیس کرونی انسان ہے